اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرم سنہ خان فلم انڈسٹری سے کیسے اور کیوں نکلیں یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں تو سنہ خان نے بتایا ہے کہ وہ دوہزار اٹھرے میں مقت المقرمہ عمرہ اور حج ادا کرنے گئی تھی ان کا مقصد فلم انڈسٹری چھوڑنے کا بلکل بھی نہیں تھا وہ اور بھی پاپولر ہونے کا تھا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جب قابہ کو دیکھیں گی تب بھی پاپولیٹی مانگیں گی جب وہ قابے کے پاس گئیں وہ رونے لگیں تھی ظاہر سی بات ہے جو بھی قابے کے سامنے جاتے ہیں تب ان کے آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں الحمدللہ سنہ روتے روتے اللہ سے مانگی کہ اللہ مجھے حیدائیت دے اور یہی نہیں بلکہ سنہ خان نے بتایا کہ ان کو روز رات کو بھیانہ خواب آتی تھی ایک ہی خواب روز رات کو آتی تھی اور سنہ خان کو ڈر لگنے لگی اور سنہ خان ڈپریسن میں جا چکی تھی ان کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ سونج بھی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کریں اس کے بعد مفتی آنس یعنی کہ ان کے شہر وہ وہاں تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو پوچھنے لگیں اور دل کی بات شیئر کرنے لگیں اور سنہ خان کو دھیرے دھیرے سے یہ سمجھ میں آیا آنے لگا کہ وہ جو بھی کام کر رہی ہیں وہ غلط کام ہے وہ اچھا کام نہیں ہے اس کے بعد وہ فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بارے میں سونج لیا اس کے بعد چھوڑ بھی دیا اس کے بعد مفتی آنس سے شادی بھی کر لی جو ان کے ایک اچھے دوست بن گئے لیکن اس کے بعد سنہ خان کو اتمنان نہیں آیا ان کے پاسٹ کے لیے وہ سونج رہی تھے کہ انہوں نے جو کام کر رہی تھی وہ آر بھی حرام کے طرف لے جائے گا اس لیے وہ دعوت کے کام کرنا شروع کر دیں لوگوں کو صحیح راستے میں لانے کے لیے ناظرین اکرام یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں خوب شیئر کریں چینل کو سسکرائب فرما کر بلائکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ